نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کریں سانکہ دوستو آپ میرے چینل کو دیکھ سکیں آج دوبارہ دوستو پھر اپنی زمین میں آیا ہوں ہرمل پودھوں کو دیکھنے کے لئے تو دوستو آپ کو ہرمل پودھے کے جو بیج ہیں ان بیجوں کے متعلق آپ کو معلومات دیتا ہوں کہ دوستو آپ ان بیجوں سے کیسے پیدا اٹھا سکتے ہیں یہ دوستو ہرمل پودھے کے ساتھ بیج لگے ہوئی ہیں موسیقی 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 ان کا دوستو جو کلر ہے وہ ہلکہ ہلکہ ییلو ہو رہے یہ دوستو اب پکنے والے ہیں یہ دوستو جو بیج ہیں یہ بہت زیادہ فوائد والے ہیں اس غرمل بیج کے فوائد دوستو میں آپ کو اب بتاتا ہوں دوستو پکے ہوئے بیج کو پیسک کے ابھی تاک تو دوستو یہ کچھے ہیں کچھ دن کے بعد یہ بلکل پک جائیں گے ان کو پیسکے اور سرسوں کے تیل میں مکس کر کے اگر آپ ایک ایک کطرہ روزانہ کان میں ڈالیں تو اس سے دوستو بیرہ پان جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا آپ کے کان صاف ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی یعنی کہ سننے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس کے علاوہ اگر دوستو آپ کے جسم پہ کوئی دانیں وغیرہ نکل رہے ہیں آپ کو درد ہوتا ہے تو ان دانوں کو پکانے کیلئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دانیں جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں تو اس کے لئے بھی یہی علاج ہے کہ آپ نے ان دانوں کو پیسنے پیس کے اور آپ نے اس پیسے ہوئی ہے یعنی کہ دانوں کو تیل میں مکس کر کے ان کی اوپر لگا دینا ہے تو یہ دوستو آپ کی ایک ٹیوب بن جائے گی اس سے وہ دانیں جو ہیں آپ کے پک جائیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے جسم میں کوئی درد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے دوستو کوئی درد نکلا ہوئے تو آپ ان دانوں کو پیس کے اس پاودر سے یعنی تیل میں مکس کر کے آپ مالش وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو ان بیج کی یہ فوائد ہیں دوستو آج میں پھر آیا ہوں اپنی زمین میں میں نے اپنی زمین میں ارمل کے پودوں کو بہت بڑی تعداد میں لگایا ہوئے تو یہاں پہ دوستو میں دیکھنے کے لئے آتا ہوں یہ اب پکنے والے ہیں پھر ہم دوستو ان پودوں کی کچھ دن کے بعد بٹائی کریں گے تو اس پہ دوستو پھر لازمی ویڈیو بناوں گا آپ کو دکھاؤں گا تو یہ دوستو میں آگے جاتا ہوں آپ کو اور بھی پودے جو ہیں وہ دکھاتا ہوں ماشاءاللہ دوستو بہت زبردست اور بہت یعنی کے زیادہ یہ بڑے ہوئی ہیں یہ دوستو جو ارمل کا پودہ ہے یہ جنگلات میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے اور اس کا بیج بھی لگایا جاتا ہے یہ جڑ کے نظام سے بھی پھیلتا ہے اس کے علاوہ دوستو ان پودوں کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کم پانی پہ بڑے ہو جاتے ہیں اور دوستو یہ انہوں نے یہ بہت جلدی اگئے ہیں اور بڑے ہوئی ہیں تو دوستو یہ بہت اچھے طریقے سے اور بہت زیادہ بڑے ہیں میری جو ارمل فصل ہے یہ جو میرے پودے ہیں دوستو یہ بہت جنگ کے سرسبز ہیں اور یہ دوستو جو پودے ہیں یہ ان دوسرے پودوں سے تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے ابھی تاکہ اس کے ساتھ پھول جو ہیں یہ لگے ہوئی ہیں اور بیج اس کا اب لگ رہے تو میں دیکھوں گا جو دوستو پودے پکی ہوئی ہوں گے جن کے ساتھ بیج لگا ہوا ہوگا بیج پکا ہوا ہوگا ان پودوں کی میں کٹائی کروں گا ان پودوں کے ساتھ جن کے ساتھ دوستو پھول ہوں گے ان کے ساتھ میں چھڑا چھڑی نہیں کروں گا یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد یہ دانیں پکڑ لیں گے بیج پکڑ لیں گے تو اس کے بعد دوستو پھر میں کٹائی کروں گا ہمارا اس میں نقصان نہیں ہوگا یہ اوپر والی سائیڈ ہے اور دوستو میں سینٹر میں بیٹھ ہوں یہ ہمارے پودوں کی نیچے والی سائیڈ ہے اگر دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی اور ضرور لائک کریں اور بیل کے نشان کو آپ دوستو لازمی دبایا کریں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں اپنے چینل پہ جو نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن بھی آپ تک پونچتے رہے گا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی